شادی کی انگوٹھی کے بینہ دکھے ابشیک بچن غائب دکھی جونئر بچن کے ہاتھ سے ویڈنگ رنگ ایش کے پتی کے اس انداز نے دے دی فینس کو ٹینشن تو کیا سچ میں الگ ہونے والے ہیں میسٹر اور میسز بچن بچن فیملی کے بیٹا اور بہو یعنی کی ابشیک بچن اور ایشوریہ رائے سے جڑی یہ تمام خبریں اس وقت گوسپس کے بازار کو گرم کر رہی ہیں یوں تو بیتے دو مہینوں سے ایشوریہ اور ان کے سسرال والوں کے بیچ آئی درار کی باتوں نے میڈیا میں ایک الگ بز کریئٹ کیا ہوا ہے لیکن اب اسی بیچ فینس کی ٹینشن ساتھوے آسمان پر پہنچ گئی ہے اور بھائی ایسا ہونا تو جائز بھی ہے آخر بی ٹاؤن کے سامنے آئی جونئر بچن کے ان لیٹس تصویروں نے ایک الگ ہلچل جو پیدا کر دی ہے یہ تصویریں اس بات کا ثبوت دے رہی ہیں جس میں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ابشیق نے اپنی شادی کی انگوٹھی کو ہاتھ سے اتار دیا ہے اور حرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ تصویریں کسی اور نے نہیں بلکہ خود ابشیق بچن نہیں سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کی ہیں دراصل حالی میں ابشیق بچن دلی میں ایک ایونٹ کو اٹینڈ کرنے پہنچے تھے اور اب جونئر بچن نے اسی ایونٹ کی کچھ تصویروں کو شیئر کیا جن میں وہ بلو سوٹ بوٹ پہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے سپیچ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو اب انہی تصویروں نے گوسپس ٹاؤن میں ایشواریا اور ابشیق کے سپریشن کی باتوں کو اور تیز ہوا دے دی ہے کیونکہ ان تصویروں میں ابشیق کے ہاتھ سے ان کی ویڈنگ رنگ جو غائب دکھی ہے جی ہاں جونئر بچن کی ان فوٹوز کو دیکھنے کے بعد اس بات کی چڑچہ زورو شورو سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کی انگوٹھی کو اتار دیا ہے اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک شخص نے ابشیق کے پکس کے کمنٹ سیکشن میں لکھا ابشیق نے اپنی شادی کی انگوٹھی نہیں پہنی ہوئی ہے ایک دوسرے یوزر نے کومنٹ میں لکھا مجھے ان کے ہاتھ میں ویڈنگ رنگ نہیں دکھ رہی تو ایک نے پوچھا پتنی سے تلاک لے لیا کیا آپ نے ایک دوسرے یوزر نے تو یہاں تک کہہ دیا اب مان لو ابشیق ایشوریہ ساتھ نہیں ہے جہاں سوشل میڈیا پر نیٹیزنز اس طرح کی باتیں ابشیق اور ایشوریہ کے رشتے کو لے کر کر رہے ہیں تو ان دنوں یہ خبریں ہر اور پھیلی ہوئی ہیں کہ امیتاب کے بیٹا اور بہو شادی کے سولہ سال بعد سیپریٹ ہونے جا رہے ہیں جہاں ایشوریہ اپنے سسر کے اکیاسی میں جنگ دل کے بعد سے ہی پریبار کے ساتھ نہیں دکھی تو ان کے بیچ انبن کی خبروں پر مہر تب لگی جب بیتے دنوں ہی امیتاب نے اپنی زائدات کا ایک اہم حصہ یعنی کی اپنے دل کے سب سے قریب اور خاندان کا پرانا بنگلہ پرتیخشاہ اپنی بڑی بیٹی شویتہ بچن کے نام کر دیا یوں تو اب سے کئی سال پہلے ہی امیتاب نے سوشل میڈیا پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ ان کی پروپرٹی کے دو حصے ہوں گے جن میں سے ایک شویتہ اور ایک بیٹے ابشیق کو ملے گا لیکن جب پرتیخشاہ شویتہ کے نام ہوا تو ایسی چرچہ ہونے لگی کہ اس بات سے اشوریا ناراض ہو گئی جس کے چلتے انہوں نے اپنے سسرال والوں سے دوری بھی بنا لی بیرحال اب ابشیق کے ہاتھ میں ان کی ویڈنگ ننگ کے غائب ہونے سے ایک بار پھر میڈیا ہیڈ لائنس میں ان کے اور اشوریا کے طلاق کے خبروں نے زور پکڑ لیا ہے موسیقی